مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نابدن علیہ حبیبی کا کھڑ لکھر کی کلی ہی میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نظرین استقبال ہے سوگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت خاص بڑی دس اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں جیانا درین سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بیباق سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ کے خواہش ہے کہ آپ کو پیارے ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھل آپ اس بیباق چینل سے جڑ جائیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ویڈیو کے نیچے لال کلر میں سبسکرائب لکھا ہوگا اسے آپ ٹچ کر دیں وہ سفید ہو جائے گا اس کے سفید ہوتی ہے رائیڈ سائیڈ میں ایک گھنٹی ایک بیل بن کر آئے گی اسے بھی ٹچ کر دیں اور بیل کو ٹچ کرنے کے بعد تین اپشن آئے گی جس پہ پہلا اپشن اے ڈبل ایل آل کر رہے گا اسے بھی ٹچ کر دیں یہ تینوں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے ہماری ہر خبر ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کرے گی اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے بڑی ٹیم کام کرتی ہے اس چینل چلانے کے لیے روپیہ پیسہ بڑا خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے بے باق سچے چینل جو ظلم کے خلاف ظالموں کے خلاف آواز اٹھارے ہیں بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے چینل باقی رہے مضبوط ہو تو پلیز آپ چینل کی فائننشل ہیلپ مالی مدد ضرور کیجئے اس سکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے ایسی ہی اگر آپ آن لائن پیسہ بھیجنا چاہتے ہو تو گوگل پہ فون پہ اور پیٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے ڈبل نائن ٹو تھری ڈبل ٹو ڈبل تھری سکس ون اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس طاقت کے اعتبار سے آپ چینل کی مالی مدد ضرور کیجئے ناظر آئیے پہلی بڑی خبر اس وقت کسانوں کے اندولن کو لے کر آ رہی ہے جی ہاں اب تو اندولن اور زیادہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے آج ملک بھر میں پورے بھارت میں تین گھنٹے چکا جام کا اعلان کر دیا گیا ہے ڈلی اترکھنڈ اتر پردیش کو صرف مستثنہ قرار دیا گیا باقی راجدانی کی اطراف میں سرحدوں پر قلابندی کر دی گئی ہے اور موڈی جی نے ایسے بیریکیٹس لگوائیں ایسے کیلے لگوائیں جیسے چائنہ والے گس رہے ہیں آتنگوادی گس رہے ہیں پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں تو اگر اتنا ہی انتظام موڈی جی اگر بورڈر پر کر دی ہوتے تو ہمارے ملک میں آتنگوادی کبھی نہ گسے ہوتے لیکن یہ سارا انتظام صرف کسانوں کو روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے جیہاں ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو تین گھنٹے پورے ملک میں چکا جام کا اعلان کیا گیا ہے کسانوں کے طرف سے اس کا پورا سمرتن اور سپورٹ میں کانگریز اتر گئی ہے ٹیکری سنگو اور غازی آباد روڑ پر پر امن احتجاج بھی رہے گا وہیں پر شاملی میں دفعہ 144 کے باوجود بڑی تعدادوں میں تعداد میں کسانوں کی مہا پنچایت میں شرکت ہو رہی ہے اور انقلاب زندہ بات کے ناروں کی گونج سنائی دے رہی ہے وہی پر آج ان تینوں کالے انگریزی قانون جو مدی سرکار نے لائے ہیں کسانوں کے خلاف اس کے خلاف اب رامپور کے کسان بھی آج نیشنل ہائیوے جام کر دے گے پارلیمنٹ میں حاجی فضل الرحمان صاحب نے زوردار آواز اٹھاتے ہوئے کہی کہ یہ تینوں کالے قانون واپس لو اور یہ کہا کہ یہ تینوں کالے قانون کسانوں کو تباہ ہو برباد کر دیں گے میں آپ کو بتا دوں کہ کسان تحریک کے دوران سرگرم کھاپ پنچایتوں سے کسانوں کی طاقت میں بڑا اضافہ ہو گیا ہے چند گھنٹوں کی نوٹس پر ہزاروں لوگ اب کسانوں کے ساتھ جمع ہو چکے ہیں ناظرین دوسری بڑی خبر اس وقت ریاست مہاراشت سے آ رہی ہے پورے مہاراشت بھر میں شوسنہ کی جانب سے زبردست آندولن گزشتہ کل کیا گیا کس بات کو لے کر روسوئی گیس میں جو بڑوتری ہو گئی ہے مودی سرکار نے یہ توفہ دیا ہے اور گیس شیلنڈر کی قیمت کو بڑا دیا اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت ہے تو مطرو پیٹرول تب سو روپے کے پار پہنچ رہا ہے اسی کو لے کر اب شوسنہ نے ممبئی میں اور پورے مہاراشت بھر میں زردار انداز میں راستہ روکو آندولن کیا جیہاں ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اس مرتی ایرانی جو اس وقت بی جے پی کی بڑی قد آور نیتا ہے ایک روپے بھی اگر پیٹرول پر بڑھ جاتا تھا تو راستوں پر کس طریقے سے تھرکتے ہوئے نظر آتی تھی اور چیختی چلاتے نظر آتی تھی شوسنہ کا کہنا ہے کہ کہاں ہے اب اس مرتی ایرانی جو ایک روپے بھی اگر گیس پر بڑھ گیا ایک روپے بھی اگر پیٹرول پر بڑھ گیا تو بڑی چیختی تھی بڑی چوڑیاں پھوڑتی تھی اب کہاں ہے اس مرتی ایرانی تو شوسنہ نے پورے مہاراشت میں بی جے پی سرکار کی اس مہگائی کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے ناظرین تیسری بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ گزش تکل شوسنہ کے قد آور نیتا اور راج سبا کے ممبر ممبر پرلیمنٹ سنجے راوت نے ایک بار پھر پرلیمنٹ میں مودی حکومت کو زوردار نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں جو شخص سچ بولتا ہے اسے غدار کہا جاتا ہے اس پر مقدمہ ایف آیار درج کی جاتی ہے سنجے راوت نے کہا کہ عجیب بات ہے کنگنا رناوت اور ارنب گو سوامی دیش بھکتے ہیں اور کسان غدار ہے وحر مودی تیری سرکار سنجے راوت کی پارلیمنٹ میں زوردار تقریر ہوئی اور مودی سرکار پر حملہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ یہ عجیب بات ہے کہ اس ملک کا انداتا مودی سرکار کے نگاہ میں غدار ہے اور کنگنا اور ارنب گو سوامی بڑے دیش بھکتے ہیں اور یہ بھی کہا کہ اب جو لوگ بی جی پی سرکار کے خلاف اگر وہ پترکار بھی ہے لکھ رہے ہیں یا بول رہے ہیں اگر وہ ارنب گو سوامی جیسے دلال نہیں ہیں تو ایسے لوگوں کو کچلنے اور دبانے کے لیے مودی سرکار ان پر مقدم درج کر رہی ہے زوردار انداز میں مودی سرکار کی استانہ شاہی اور ہٹلرانہ انداز کے خلاف احتجاج کیا اور مودی سرکار پر سنجر رہوت زوردار گزش تکل پارلمینٹ میں حملہ کیا ناظرین آئیے بڑی خبر آ رہی ہے کہ کسانوں کے آندولن میں کتنا زبردست اب دم آ چکا ہے اور وہ تحریک کتنی زبردست چل چکی ہے کہ اب تو شادی کے کارڈ پر بھی کسان مومن اور کسان تحریک نظر آنے لگی ہے یہ تینوں کالے انگریزی قانون جو مودی سرکار نے بھاچپا سرکار نے کسانوں کے خلاف لائی ہے اب اس کو اس کے خلاف دلی میں آندولن کرتے ہوئے دھائی مہنہ ہو گیا ہے اور فی الحال یہ تحریک ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی بلکہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اب اس کا اکس شادی کے کارڈ پر بھی نظر آنے لگا ہے ہریانہ کے کچھ کسانوں نے حکومت کے خلاف اپنے ناراضگی ظاہر کرنے کا ایک نیا طریقہ اختیار کیا ہے اور وہ اپنے بچوں کی شادی کے کارڈ پر بھی ایسے نارے لکھ رہے ہیں جو کسانوں کی آواز بلند کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مثلا ایک شادی کارڈ پر جو ابھی وائرل ہوا ہے اس پر لکھا ہے کسان نہیں تو فصل نہیں میڈیا میں آ رہے ہیں خبروں کے مطابق کچھ شادی کارڈ پر کسانوں کے حق میں نارے لکھے جانے کے ساتھ ساتھ کسان لیڈر سرچھوٹو رام کے تصویر بھی چھپوائی جا رہی ہے وہیں پر بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ باق پس سے تو ایک بی جے پی کے ہی ممبر پارلیمنٹ ہے انہوں نے کہا کہ کسان کے بغیر زندگی صحت اور سلامتی ہو ہی نہیں سکتی یعنی بی جے پی کے بھی کچھ ممبران پارلیمنٹ ایسے ہیں جو سمجھ چکے ہیں کہ یہ سب اڈانی اور انبانی کے دھلالی میں ہماری پارٹی بی جے پی کسانوں کو نقصان پہنچانا چاہ رہی ہے ناظرین کورونا کو لکھر ریاست راجستان سے بڑی خبر اس وقت یہ آ رہی ہے کہ راجستان حکومت نے اب ایک فیصلہ لیا ہے کہ مذہبی تقریب ہو دھارمی پروگرام ہو یا تہوار ہو یا میلہ ہو اس میں بھی شرکت کے لیے اب کورونا جانچ کو ضروری قرار دے دیا گیا ہے کورونا وائرس کے انفکشن کی آر ٹی پی سی آر جانچ لازمی کر دی گئی ہے پرنسپل سیکرٹری ابہ کمار نے بت کی روز اپنے ایک بیان میں یہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ میاری آپریٹنگ طریقہ کار اس او پی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کے کسی بھی میلے میں حصہ لینے کے خواہش مند لوگوں کو متعلقہ ذلی انتظامیہ میں پیشگی ریجسٹریشن کروانا ہوگا یہ اس او پی تہواروں اور میلوں کے دوران کورونا وائرس کے پھیلاؤں کو رکنے کے لیے احتیاط کے طور پر جاری کیا گیا ہے ناظرین ریاست مہاراشت سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ مہاراشت میں کانگریس کی ایک نئی ٹیم تیار ہو چکی ہے جہاں نانا پٹولے کو ادکش بنایا گیا عارف نسیم خان سمیت دیگر چھے لیڈران کو کاری ادکش یعنی کار گزار صدر مقرر کر دیا گیا بابا صدقی ایم ایم شیخ حسین دلوائی سمیت سیتیس لیڈران آل انڈیا کانگریس پارلیمنٹری بورڈ کے ممبر نامزد کر دیے گئے ہیں نانا پٹولے عارف نسیم خان بابا صدقی خسین دلوائی ایم ایم شیخ تو اب اس طریقے سے مہاراشت کانگریس کی نئی ٹیم تیار ہو چکی ہے چلے آئیے بڑی عجیب خبر اس وقت آئی ہے کہ اب تو کسانوں کا جو بھی سمرتن کر رہا ہے چاہے ان کے سمرتن میں لکھ رہا ہو یا بول رہا ہو یا گانا گا رہا ہو تو اب بی جے پی کو تو تکلیف ہو رہی ہے لیکن بی جے پی کے ابا حضور بی جے پی کی چابی اور ریمنٹ کنٹرول جن کے ہاتھ میں ہے آر ایس ایس کو بھی بڑی تکلیف ہو رہی ہے اب یہ خبریں آ رہی ہے کہ آر ایس ایس سے وابستہ ایک تنظیم ہے اس نے ریحانہ کے برانڈ فینٹی کے خلاف ان سی پی آر میں شکایت درجہ کروائی کسان تحریک کے حمایت کی وجہ سے آر ایس ایس نے مشہور امریکی پاپ سنگر ریحانہ کے خلاف مہنچر دی ہے تنظیم نے ریحانہ کے برانڈ فینٹی کے خلاف ان سی پی آر یعنی نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹ میں شکایت درجہ کرائی ہے شکایت میں یہ تحقیق کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ کیا امریکی پاپ اسٹار ریحانہ کی کاسمیٹک پروڈکٹ کمپنی فینٹی کے پاس جھارکھن سے مائیکہ ایبرک کے حصول کے لیے سپلائی چین کلیرنس سلٹیفکیشن ہے یعنی یہ مانا جا رہا ہے حمایت میں اب اس کی وجہ سے آرے سے اس کے برانڈ کو اس کو نقصان پہنچانے کے لیے نشانہ بنا رہی ہے اور وجہ اس کی یہ بتائی جاری ہے کہ ریحانہ نے ایک ٹویٹ کیا کسانوں کے سمرتھن میں جس کی وجہ سے فرقہ پرست بو کھلا گئے ان کے ٹویٹ سے دائیں بازو کی پارٹیاں متحرک ہو گئی اور اب ان کے خلاف شکایت درجہ کرا رہی ہے ناظرین آپ کو معلوم ہوگا کہ 26 دنوری کو جو کچھ بھی کسان آندولن کو خراب کرنے کے لیے خریدے کے قرائے کے گنڈوں نے ماحول بنایا تھا لیکن کسان آندولن کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا بلکہ اب وہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا ہے لیکن اس کے بعد کی تصویریں آپ نے دیکھی کہ بقاعدہ کسانوں کو روکنے کے لیے ڈلی میں ایسی بارڈر تیار کی گئی کہ ایسی بارڈر پاکستان اور چائنہ کے بارڈر پر بھی ایسی بارڈر اور اتنی سختی نہیں ہے جس طرح کسانوں کے لیے کی گئی ہے لیکن بہو جن سماج پارٹی کے بی ایس پی کے ستیس چند مشرہ نے جمعہ کے دن بڑا بیان دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جو لوگ کسانوں کے لیے خندق کھود رہے ہیں گڑے کھود رہے ہیں وہ اپنے لیے ہی خود خندق کھود رہے ہیں کیونکہ اس ملک کے کسانوں پر آج آسوگیس کے گولے داغے جا رہے ہیں ان پر لاتھیاں چلائی جا رہی ہے یہ بالکل نندنیے ہیں ہم اس کی مضمت کرتے ہیں کیونکہ کسان اس ملک کا انداتا ہے اور وہ جائز اور جمہوری طریقے سے اپنے حقوق کے لیے لڑ رہا ہے اور ان کے خلاف غداری کے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ امتہائی قابل مضمت کام ہے بی جے پی سرکار کا ناظرین ممبئی سے بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے ممبئی کے جنوب وسطی علاقے میں واقع ایک علاقہ ہے مشہور انٹاپ ہل انٹاپ ہل میں مسلم قبرستان میں گزشتہ دو مہینے سے غیر مسلم مزدور نون مسلم مزدوروں کو تقرر کیا گیا قبر کھودنے کے لیے جس کی وجہ سے مقامی شہریوں نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے کیونکہ ان میں مزدوروں میں عیسائی ہے اور ہندو بھی شامل ہے جو قریبی انٹاپ ہل شمشان گھاٹ میں چتہ جلانے کے لیے مقرر کیے گئے تھے آج گزشتہ کل بعد نماز جمعہ ایک قبر کو ان مزدوروں نے صرف تین فٹ ہی کھودا جس سے تدفین میں شریک ہونے والوں میں شدید بیچینی پھیل گئی کیونکہ قبر میں ایک شخص کے اترنے پر اس کے گہرائی کافی کم محسوس کی گئی اس سلسلے میں ان مزدوروں کے انچارج راٹور ار انتونی نے گولمول باتیں کی جبکہ مقامی کارپوریٹر سفیان ونو نے بھی رابطہ کی جانے پر اعتراف کیا کہ قبر کی گہرائی کے بارے میں انہیں بھی شکایتیں ملی ہیں اور اس کا حل نکالنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں انہوں نے مسلم گورکن کے خلاف عام شکایتوں کا حوالہ دیا کہ وہ لوگوں سے قبر کو ٹھیک ٹھا کرنے اور منتخبہ جگہ کے لیے رقم اصول کیا کرتا تھا خیر بی ایم سی نے ابھی یہ یقین دلایا ہے ایسی ذرائع سے خبریں مل رہی ہیں کہ جلد از جلد اس مسئلے کو حل کیا جائے گا اور سچی بات تو یہ ہے کہ قبریں کھودنے کے لیے کسی مسلم مزدور کا ہی تعین ہونا چاہیے ناظرین آخری بڑی خبر بھی کسان آندولن کو لے کر ہی ہے جی ہاں بلکل صاف طور سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پارلمینٹ میں بھی اب کسانوں کا سمرتھر دوردار انداز میں نظر آ رہا ہے لیکن بل کیسے پاس کیا جا رہا ہے وہ تو آپ کو ہم کو سب کو نظر آ رہا ہے ہرڈرمی اور تانہ شاہی کا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے لیکن گزش تک کل پارلمینٹ میں کافی ہنگامہ ہوا اور یہ کہا گیا پارلمینٹ میں کہ چھبیس جنوری کو لال قلعہ پر ترنگے کی توہین کرنے والے کون ہیں آخر یہ دیب صدو کون ہیں یہ کس کا آدمی ہیں انہوں نے ایوان کو بتایا سنجراؤت نے بھی زوردار انداز میں وہاں پر بھاشن دیتے میں کہا کہ یہ بتایا گیا کہ تقریباً دو سو سے زیادہ کسان جیل میں قید ہے اور سو سے زیادہ نوجوان لا پتا ہے انہوں نے مانگ کی کہ لال قلعہ واقعی کی غیر جانب دارانہ تحقیقات کی جائے اس لئے کہ دنیا نے دیکھ لیا کہ جو صدو لال قلعہ میں گستا ہوا اور آتنک مچاتا ہوا اور ترنگے کی توہین کرتا وہ نظر آ رہا ہے وہ کون ہیں تصویر بتا رہی ہے کہ وہ مودی جی کے بلکل بازو میں کھڑا ہے بغل میں کھڑا ہے یعنی وہ مودی جی کا اور بھاشپا کا کتنا قریبی ہے اس لئے اب ملک سچائی کو جاننا چاہتا ہے کہ کسان آندولنگ کو ختم کرنے کے لئے کیا کیا شڑینتر کیا گیا